اتر پردیش کے جالون سے رام مندر آندولن میں شامل ہونے گئے گیدوسا گاؤں کے رہنے والے تلسے رام کی کار سوا کے دوران گولی لگنے سے موت ہو گئی تھی اب 22 جنوری کو ایودھیا میں رام مندر میں بھگوان رام کی مورتی کی پران پتشا کی جاری ہے اس میں مندر آندولن میں شامل ان لوگوں کے پریجنوں کو نیمنترن بھیجا جارہا ہے جنہوں نے اس میں اپنے پرانوں کا نشاور کر دیا تھا لیکن 13 جنوری بھی جان کے بعد بھی تلسے رام کے پریجنوں کو نیمنترن نہیں ملا ہے پریجنوں کو بھروسہ تھا کہ رام مندر میں بھگوان رام کی مورتی پران پتشا کا نیمنترن انہیں ملے گا اب جبکہ دیش بھر میں کار سوا کے دوران جان گوانے والے لوگوں کے پریواروں کو نیمنترن بھیجا جارہا ہے تلسے رام کے پریجنوں کو امید ہے کہ ابھی بھی نیمنترن آ سکتا ہے سدھ پورا والے سنگھ پورا والے مہاندی جی بولتے ہیں ان کے یہ چیلت اور وہاں جدیہ میں من کی آج بھی لال کوٹی بنی ہوئی ایسی طریقے سے ہر اکھاڑے کا سنت ایک ایک دو دو وہاں کار سیبا میں پہنچے اور اس پیریٹ میں ملائم سنگھ کی سرکار تھی اور ملائم سنگھ جب سرکار نے آدیس کر دیا تو ایسے اکھاڑے کے وابت کئی لوگ وہاں ختم سید ہوئے تک کہ گاؤں میں آسفاس اور سبی بسو میں جو ہے انہوں نے نام کیا ہے گولی لگنے کا کاران اور اسی لیے ہم نے یہ مندر بنوایا کہیں گولی لگنے عیددہ جی جنم بھوم مندر پہ گئے تھے کار سیبا میں وہاں پر جو ہے گولی لگی یہ مندر آپ نے اپنے پیسے بنوایا ہے کہ گاؤں کے سبا اپنے پیسے سے کچھ سرکار کی طرف سے بھی ملا تھا اور کچھ اپنا پیسہ بھی لگایا اور یہ مندر بنوایا تھا پر سید آس جی کا ان کا مندر اس لیے بنا ہے کہ انہوں نے سو نبیہ میں جو کار سیبا گئے ہوئے تھے عیددہامر راملہ کے مندر کے سندر میں کار سیبا کورے سمپور بھارت سے گئے ہوئے تھے اس میں یہ بھی سام